بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیفریت سے ہوں گے آج جو ٹوپک ہے وہ چپٹر نمبر پیپ کے حالے سے ہے جس کا نام ہے فورس اینڈ میٹر سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فورس کیا ہے اور میٹر کیا ہے فورس کا مطلب ہمارے عام زبان میں طاقت کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز پر طاقت لگانا فورس کہلاتا ہے نمبر نیچ ہمارے پاس میٹر میٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو جگہ گئے اس کا بھی بزن ہو جو ہم دیکھ سکے یا اس طرح چیز ہو جو سنا ہم اسے میٹر کیتے ہیں ہمارا طلبے کے پہلے جو اس چپٹر کے حالے سے وہ ہکس لو اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس طرح پیپر میں بھی آتا ہے تو ہم اس کو سٹیٹمنٹ کریں گے سب سے پہلے ہکس لو ہم سے کیا کہتا ہے سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے اس کے بیانت اس میں ہم سے کیا کہنا چاہا رہا ہے سٹیٹمنٹ The displacement produced in the spring is directly proportional to the applied force within the elastic limit in the spring مثال کے طور پر اس میں پاس اس spring ہے اور اسے اگر میں stretch کروں is directly proportional to the applied force جتنا بھی force لگا ہوں اس کے اندر جتنا فاصلہ پروڈیوز ہوا تو یہ force اور یہ displacement آپ اس میں directly proportional ہے within the elastic limit یعنی اس کا کوئی ایک لیمٹ ہے اس لو کا ایک لیمٹ ہے یعنی ایک spring مثال کے طرح پر آپ جتنا اس کو کین سکتے کین سکتے ایک وقت آیا گا کہ وہ روک جائے گا اور اس کا shape change ہو جائے گا تو elastic limit میں یعنی اگر آپ کسی چیز پر force لگاتے ہیں اس کے تر چینج ہا جاتا ہے اس کے displacement مثال کے طور پر اگر اس کا length spring کا 5 cm آپ نے stretch 7 cm ہوا لیکن آپ زیادہ کریں گے تو اس کا shape وہ change ہو جائے گا اس لئے یہاں پر ایک لیمٹ لگایا گا ہے within the elastic limit یعنی لیکن ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی چیز پر جب force لگاتے ہیں وہ directly proportional ہوتا ہے وہ اس کے اندر distance produced ہونے گا اب آتے ہیں مراد ہمارے پاس displacement ہے یعنی x سے مراد ہمارے پاس displacement اور f سے مراد force force directly proportional ہے x کے displacement جتنا ہم force لگائیں گے اتران اس کے اندر displacement یعنی پاسلہ produced ہوگا اب next مراتے ہیں directly proportional اسائی ہم نے آٹا ہے اس کی جگہ is equal to constant یہ k ہمارے پاس spring constant ہے یعنی میں نے لکھا بھی ہے where f is equal to applied force یعنی جتنا force ہم لگائیں گے تو ایک تو عام force ہے کسی چیز پر نہیں لگا سکتے لیکن جو چیز کسی چیز پر لگائیں گے وہ force ہم here count کریں گے f سے بعد applied force k spring constant ہے اور x displacement ہمارے پاس ہمارے پاس سکتے 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 لگائیں گے لگائیں گے ہمارے پاس سکتے